نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز لانچر پر میں ہوں نیلو ویاس ممتہ بینجی کو ایک اندیشہ تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کی بھوشیوانی سچ ہو گئی ہے آج راجگنج کی ریلی میں ممتہ بینجی نے آج اس بات کا اعلان کیا کہ مرشید آباد میں جو ہنسہ ہوئی تھی رام نوی کے دن وہ پری پلاند تھی اس کو پہلے سے پلاند کیا گیا تھا اور آپ کو یاد دلا دیں کہ جی زن رام نوی تھی تو رام نوی کے دن شام کو مرشید آباد کا ایک علاقہ تھا جہاں سے ایک رام نوی کا پروسیشن نکل رہا تھا بی جے پی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر پتھاؤ کیا گیا لیکن جس طریقے سے وہاں پر ہنسہ ہوئی ہے اس ہنسہ کو دیکھتے ہوئے اور ممتہ بینجی نے یہ بھی کہا کہ وہاں کے ڈی آئی جی کو بدل دیا گیا تھا ایک دن پہلے تاکہ بی جے پی وہاں پر ہنسہ کر سکے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ everything was pre-planned the ڈی آئی جی اور مرشید آباد was removed a day ahead of رام نوی so that بی جے پی can carry out violence اس بات کو یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں یہ خبر ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بی جے پی کے جو گنڈے تھے انہوں نے اور شویندو ادھکاری جو کی leader of opposition ہے ویس بینگول میں انہوں نے ممتہ بینجی کو غلط ٹھہرائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ممتہ بینجی گلط کہہ رہی ہیں حالانکہ اس پورے معاملے میں جو یہ حنصہ ہوئی تھی اس میں چار لوگ بہت بری طرح سے گھائل ہوئے تھے اور شویندو ادھکاری نے اب یہ demand کیا ہے کہ national investigation agency یعنی کہ NIA کو اس پورے معاملے کی جانچ کرنا چاہیے اور ظاہر سی بات ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممتہ بینجی اب بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہیں ممتہ بینجی نے یہ کیا کہا ہے کہ رام نوی پروسیشن sorry جو BJP نے اپنے twitter handle پر ڈالا ہے رام نوی پروسیشنز were disrupted and attacked at various places across West Bengal due to CM's provocative speech which successfully incited miscreants who were assured that the law enforcement agencies won't act against them as their hands were tied down due to CM's public stance on رام نوی a day which according to her is a day for writing BJP نے یہ کہا ہے کہ رام نوی کا دن ممتہ بینجی کے لئے وہ دن ہے جب دنگے فساد ہوتے ہیں اور شوویندو عدکاری نے یہ بھی refer کیا ہے ممتہ بینجی's recent remark at a rally if you see BJP's slogan on April 17th it is a day of riot Bengal جو BJP chief شکانتا مجمدار انہوں نے بھی claim کیا ہے کہ peaceful disruptions peaceful procession was attacked by TMC workers he also alleged that ممتہ بینجی have instigated the masses to consolidate the minority votes تو اب جو یہ پورا کھیل ہے دونوں کی طرف سے آج اس پر ہم باتچیت کریں گے اور ممتہ بینجی جو جس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ BJP نے ہنسا بھڑکائی ہے آج اسی کی سچائی پر ہم باتچیت کریں گے اس سمیہ ہمارے ساتھ شبیر بھومک ہے سینئر جورنلسٹ ہے آثور ہے اور ایک بہت جانے مانے پشن بنگال کے پترکار ہیں political commentator بھی ہیں شبیر آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور جو آپ کے بارے میں یہ ممتہ بینجی نے جو آج جو باتیں کہیں ہیں کہ BJP نے وہاں پر رام نومی کے دن ہنسا بھڑکائی ہے اصلیت کیا ہے کیا ہوا تھا اس دن مرشید آباد میں جو کی آج دعویٰ ممتہ بینجی کر رہی ہے آپ نے تو پہلے ہی مجھے گلا دیا میرا نام گلت بول کے کہیں آپ گلتی سے سبحیر حسان بول جائیں گے تو پھر انڈیا نے ہم کو بنگلدیشی بول کے نکال دے گے بھئیہ بنگالیوں کے لیے اوپر میں تلوار ہرکا ہوا ہے کہ ہم کو شبیر حکام بنا کے اس ملک سے نکال نہ دیں جو بھی ہو مزار کی بات مزار پر یہ جو تیکلوجی BJP کا ہے چنانب جیتنے کا اس میں رایت کا ایک بہت بڑا رول ہے مزب فرپور وغیرہ یوپی کا اس کا دکھر میں نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ ٹائی ٹیسٹڈ ان کا ٹیکنیک ہے اور اس کا وجہ یہ ہے ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ منورٹی ان کو تبھی ووٹ نہیں ڈالے یہ مسلمان ان کو ووٹ نہیں ڈالے یہ اس لئے ان کا پولیٹکس ہوتا ہے ہندو کونسولیڈیشن تاکہ زیادہ زیادہ ہندو ووٹ ان کے بکشے میں جائے اور اس کے لئے اس کا ماہول تیار کرنے کو چاہتے ہیں میں اس بارے میں آپ کو بولتا ہوں مرشی دوات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہاں پر رام پہلی بات تمہیں ایک آپ کو بولنا چاہتا ہوں اتنا زور سے رام نو کا یہاں کبھی نہیں ہوتا تھا یہ بھاسپا جتنا جتنا دب دوا یہاں ایک چیز سن لیجیے یہ جو ان کا حساب ہے یہ ہندو کانسولیزیشن کا پولیٹیس اس کے چلتے یہ دنگا بزاد کر کے ایک ہندو سینٹیویل کو چلانی کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں یہاں پر مزیدار بات تو یہ ہے کہ رام نو کا پروسیس نکلا پروسیشن نکلا کہا جا رہا ہے کہ اس پتھرہ ہوا پتھرہ جب ہوا پتھرہ ہونے کے بات ہمارے پاس یہ تازہ خبر ہے کہ پتھرہ ہونے کے بات جب پولیس وہاں پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا یہاں پر ہم دیکھے ہیں کہ اگر کہیں پر اس طرح کوئی پرسیشن روکنے کا کوشش لگ رہا کہ دونوں طرح سی یہ سیٹنگ ہوا تھا کہ کچھ لوگ پتھر ماریں گے اور اس کو چلتے یہ دنہ پتھر بھرکے گا ممتہ بینہ جی جو کہہ رہی ہے اب ایک چیز دیکھنے والی بات ہے ان کے پاس پولیس ہے ان کا پولیس نے پروپر انکوائری کر کے ان کو ریپورٹ دیا یہ وہ پولیٹیکل گھٹ ریاکشن کے طور پر یہ بول رہے ہیں کیونکہ پولیٹیشن یہ اچانک بول دیتے ہیں تو لوگ پوچھیں گے اس کا خیردی کیا ہے تم نے انکوائری کروایا نہیں کروایا تو اچانک یہ بول کیسے رہے ہو کون کہا تھا کیا تھا یہ کیسے بول رہے ہیں ایک سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا دنہ بسا کچھ ہوتا ہے سوڑا ہندو سینٹیمنٹ چرتا ہے تو چاہے دو چار سیٹ ان کو زیادہ ملے سترہ سیٹ گئے بار ملے کہ اس بار زیادہ ملے رہی شوویل دو عدی کاری کی بات شوویل عدی کاری دیدی کے آدمی بنا ہے نا رسل سے زیادہ رسل ہے تو اس کار چھوڑ دیجیے بات آئی ڈونٹ گی مچ گریڈ سو عدی سکھ دیدی جو بول رہی ہے سوال دیدی جو بول رہی سمجھ رہے ہیں کہ اس میں سچا ہی ہے بھائی صاحب آپ ملیس رو ملک آپ کو یہ اندازہ سکوڑ کیوں آئی ڈینٹی فائی نہیں کیا پروسیشن کے روٹس پر پولیس کا کنٹرول کیوں نہیں رہا پولیس کو روٹ کا جو پرمیشن ہے وہ دیکھ کر دینا چاہیے کہ پروسیشن جب جائے گا یہ کوئی مسلم area سے یہ خاص سے اب مشید آوات تقریب مسلم majority ہے وہاں تو ایسا ہو نہیں سکتا بس مسجد مگر بچا دوسرے راست سے لے جاؤ پولیس کا ایک کنٹرول ہونا چاہیے یہاں ظاہر ہے کہ پولیس جھا مار رہی تھی کس چیز کے آدھار پر محمط بینر جی ہم منیسر پہلے سے پہلے سے پہلے سوچ رہی ہم اسی طریقے کی ہنسا کی بار داتے ہو سے ہندو ووڈ کنس ہوگا TMC کی طرف سے لوگ چھٹکیں گے کیا یہ BJP کی منشا ہے اور اسی طریقے کی راج نیتی اور اسی طریقے کا چناؤ کیا وہ پچھے بنگال میں لڑنے جا رہے ہیں کی بہت بھاس بہت بہت نیتی بہت وہ خرچ بہت چناؤ بہت وہ ہندو کانس ریشن کے بات کرتے ہیں بہت بنگال میں جس الاکے بنگالی نہیں دوسرے لوگ رہتے ہیں جیسے گورکا جیسے گورکا سوٹ ہلس کامتا پوری جی راج بھوگ شی وہ نوٹ بنگولیس and they have an issue with بنگول they want their own home life وہ اپنے آواز بھومی کی مانکو لے لڑتے رہے بہت سال سال سے گولکہ بھی لڑتے رہے جو کام راج بھومشی وہ کامتاپور کے لیے لڑتے رہے پشمی بنگال جو ہے بیار کے ساتھ جھارکت کے ساتھ جس کا سیمہ جوڑتا ہے وہاں اس سل سے لوگ بہت سارے ہندی بھاشی آئے ہوئے جو جگہ جگہ کام کرتے ہیں ہاں کوئلے کے خادام سے لے کر یہاں جھوٹ بیلوں میں کام کرتے ہیں ان کے پاس بیجے بی کا پرچار یہ تھا کہ بنگالی پارٹی ہے مکر جی بہنر جی کا پارٹی ہے یہ آپ کا انٹریس نہیں تیکھ سکتا اب ہمیں بہت دھالیں ہندو کانسولیریشن کا ایک لارجر ان کا کھیل تو ہی ہے اس کے اندر یہ کھیل بھی انہوں نے ایتھنک کھیل ہے یہ بھی کھیلا ہے تو اب اس بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کیونکہ ان کو یہ پتر ہے کہ وہ کھیل اگر کھیلیں گے ان کو پاندرہ سولہ سید ضرور ہاسی لوگا بیار اس میں بڑ مجوری نہیں ہاسی لوگا کیونکہ بنگالیوں کا عوضی جاتا ہے اب ان کا یہ چکر ہے بھنگالی ہندو مسلمان جہاں ایک ساتھ بستے ہیں اور شامتی سے بستے ہیں وہاں اس طرح کا حرکت ہوتا ہے تو اس کے چلتے زیادہ تعداد میں بھنگالی ہندو لوگ BJP کو بورٹ ڈالے گے یہ کالکولیشن ہے کہ نون بھنگالی ہندو سے ان کا بہت زیادہ تر ان کو ملے گا اور اس کے ساتھ اگر ایک بڑا حصہ بھنگالی ہندو کا vote ان کے طرف چلا گیا تو ڈیڈی کا جو advantage ہے بھنگالی ہندو میں بڑا حصہ ان کو vote دیتے ہیں مسلمان کو دیتے ہیں 38-30% مسلم population اس کو beat کرنے کیلئی BJP یہ strategy ہے ہندو consolation so that not only non بھنگالی ہندو but بھنگالی ہندو also in some numbers in large numbers if possible but in greater numbers than before is possible یہ چھناب گھنیت ہے اور اس گھنیت کو واسطہ میں زمین میں تبدیل کرنے کے لیے BJP کے یہ کارے کرتا یہ سب کھل کچھ کر رہے ہے اور ہمیں اس کی امید تھی بہت ممتا پہرے کہتے کہ اس کا امید تھا وہ جانتے تھی یہ ہونے وقت پولیس کے جھٹ ماری تھی رول بجا رہے تھے انہوں نے کتم کیون ہوتا ہے اس میں تین چیز ہوتا ہے میرے اپنے بھائی جوتے وہ بنگال میں آئی تھی تھے ہم ایڈنٹیفائی کرو حال ہمیں کچھ دن پہلے گربر ہو گیا اس کے بعد ہی اگر آپ اس سب ایڈنٹیفائی کر کے وہاں زیادہ سے زیادہ فورس تبدیل نہیں کرتے ہو اور یہاں ایک سینٹرل فورس کی بھی بات ہے جہاں سینٹرل فورس تبدیل کریں گے اگر وہ ایک بیشے اس طریقے سے بیو کرتے ہیں دیدی جو چناب لاس ٹائم اسیم میں ننگی کی آم سے ہاری تھی ہم جانتے ہوں ہمارا ایک سوڈنٹ ہے روس سان بھائی سام سر دو بجے تک ہم لوگ گھوٹی نہیں دے پائیں یہ جہاں کوئی اس کل پہل کے نکلتا ہے تو وہاں ایک تم کیا ہے سی آر بیو کدندہ گھونتا ہے سی یہ سی سی بیو چوکر نے رہنا چاہیے وہ ہر منیسٹر ہیں بعد میں پوسٹ ایویٹ اینایلیس ہم لگ کریں گے پوسٹ ایویٹ اینایلیس جو ایویٹ ایویٹ اینایلیس شی شی دو پی ایویٹ 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 رہا لیکن شوی مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو بنگال میں جس طریقے کا political competition آپ دیکھ رہے ہیں زمین پر کیا حالات ایسی ہیں جو کیون پول کہتے ہیں کہ بی جی پی کو زیادہ سیٹے یہاں پر تین چیزیں ہیں نیلو ایک تو یہ ہے کہ آج کے تاریخ میں بھی بنگال میں لیفٹ اور کانگریس کا کچھ ووٹ ہے یہ ووٹ چناؤ کے دوران پریکٹیکل ویزنز اور پولٹیکل ویزنز راجمیدی کارن اور واسطف کا جو حساب ہے اس کے چلتے کچھ لوگ پولرائز ہو کے ووٹ کرتے ہیں جیسے لیفٹ کے کافی سارے لوگ لاس چناؤ میں بی جی پی کہ انہوں نے اس لیے بہت نہیں ڈالا کہ وہ ہیڈیولوجیکلی کنورٹ ہو گئے اس لیے ڈالا کہ دیدی کا جو دنڈا ہے دیدی کے جو مسلمین ہے ان کے دنڈا پولیس کا حیرس مل سے بچنے کے لیے سی پی ایم والے یہ سوچے کہ ہم دلیب دا کے ساتھ رہے گی اور سب دلیب گوشت وہ بڑا 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 بات کرتے ہیں ہم دمکی ہونکی دیتے ہیں تو ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم سیف رہیں گے کانگریس کا ایک بہت بڑا حصہ بھولت کا کہ صاحب کانگریس کا یہاں کوئی زور تو ہے نہیں اور کانگریس بھی ایک فیلی ہے traditionally بنگل میں کانگریس اور سی پی ایم کا کمپیٹیشن تھا کہ صاحب ہم سی پی ایم اتنے سال انکہ آپ دشمن رہے ہیں تو آج کے تاریخ میں ہم ہم ہچانے سی پی ایم کو کیوں بھولٹ آلیں ممتہ ہماری بیٹی ہے کانگریس سے لیتا ہوا پارٹی کانگریس کا ایک بڑا حصہ دیدی کو اور لیفٹ کا بڑا حصہ یہ بیجے پی کے طرف گیا تھا یہ ووٹ اس بار اگر اپنے طرف رہتا ہے کیونکہ سی پی ایم کا بہت کوشش رہا ہے اچھے اچھے کینڈیٹس اتارا ہے کچھ لڑکیاں ان کے ہیں چانتے ہیں اوریچی گھوڑ یہ لوگ فیلڈ میں ہیں میناکشی مکر جی they've made an impact on the ground ایک فیلنگ بنگال کے ایک سیکشن بوٹر میں ہے دیدی موڈی دونوں بیکار ہیں دونوں گربار کرنے والے ہیں اور ہم back to old option سی پی ایم کانگریس اگر یہ ووٹ بڑھتا ہے تو وہ کس کا ووٹ کاتے گا مجھے لگتا ہے ایک طرف وہ بیجے پی کا بیل بوٹ جائے گا اگر لیفٹ کے لوگ واپس لیفٹ کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں بیجے پی کا گھٹے گا اس طرف یہ کرنمول کے طرف سے کانگریس والے جا کے کہ ہمارے اپنے گھٹ بندر سی پی ایم کے ساتھ وہاں کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں تو دونوں کو نفسہ دیں گا کون کس کا بیادہ کاتے گا یہ ابھی بولنا تھوڑا مشکل ہے بڑھ ایک چیز ہم جانتے ہیں بیجے کو ووٹ یہاں بیجے بھی خود بھی جانتا ہے تب ہی بڑھے گا اگر اس طرح کا رام نمیمی جیسا حادثہ ہوا تو ایک ہوا اٹھے گا سنٹیمنٹ اٹھے گا اور اس کے چلتے ان کو فائدہ ہوگا اگر ان کو یہ اندازہ پہلے سی ہے کہ ہم کو زیادہ بہت بھی لے گا اور پرساند کسور جی نے ان کا ڈھول تو زور سے بجا دیا کہ ان کو زیادہ فیٹ ملنے والا ہے پتہ نہیں ان کا بھی کیا کھیل ہے کیونکہ وہ کسی زمانے میں مہدی جی کے ساتھ کھیلے ہیں کسی زمانے میں دیدی جی کے ساتھ کھیلے ہیں آج کے تاریخ میں ہوں کس کے طرف کھیل رہے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ایشور ہی جانتا ہے اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں بی جی پی کو زیادہ سیٹ مل جائے گا بی جی پی کا یہ سب بات سے ہم پروابیت نہیں ہوتے ہیں کیونکہ دے سیم لی چناغ میں بی جی پی کے لوگ چینل میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ لڑتے رہے ہیں کہ ہم کو دو سو سیٹ ملے گا ہم کو دو سو آپ کو نہیں دیدی کو ملے گا اور اس کا وجہ یہ ہے ایکٹوہ لیڈر نہیں ہے کوئی کوئی پرومیننٹ لیڈر نہیں ہے آپ کے یہاں اگر ایک لیڈر کم سے کم سورب دانگلی کا آپ بی جی پی میں لے کر آتے ہیں یہ ابھی جی جو جسٹیس ساہب ہے ان کو دیکھ کر کوئی بھوٹ نہیں دے گا جسٹیس ساہب بی جوائن کر کے اپنا ٹریڈیولیٹی ختم کر دی ہے بنگالی اتنا بے کوپ نہیں ہے وہ تو بولیں گے جو آج شاہر آتا دن یہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر بی جے پی اس طریقے کی ونسا کی سازش نہیں کرتی ہے تو پھر کسی بھی صورت میں بی جے پی کے جیتنے کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں پچھے بنگال میں نہیں جیتنے کا نہیں لیلو یہاں پر تو جیتنے کا یہ نہیں ہوتا ہے زیادہ سیٹ ملے گا یا کم ملے گا میجوریٹی سیٹ ملے گا یا کم ملے گا جیتنے کا پر یہ تو ایسے میلے گا کیول اور کیول کیا بی جے پی ونسا کے دم پر ہی زیادہ سیٹیں جیت سکتی ہے کیونکہ بی جے پی کا جو یہاں پوپولیشن کا جو ڈائنمکس ہے اس میں سے اگر جکنے نون لنگولی ووٹرز ہیں تمام یہاں پر اس میں سے بی جے پی کو ہمارے حساب سے اسمبلی میں ستر سے ایسی کیونکہ اسے پوپولیشن کافی تادات میں ہے اور پارلیمنٹ میں بارہ سے تیرہ سیٹ مل سکتی ہے اس سے زیادہ دیں اس کے لیے ان کو بھنگالی بھنگالی ہندو کا بھوٹ لانا پھائے گی اگر بھنگالی ہندو کا بھوٹ کچھ ہد تک نیگیٹیو بھوٹ بھی جائے گا کیونکہ دیڈی کا اپنیسٹریشن لے کے سوال ہے کررکسل سوال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو بارہ سے تیرہ سیٹیں ملیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ پھٹ سے بھرکسل سوال ہے بارہ سے تیرہ سن باقی اس کا سیر بڑھانے کے لیے ان کو بھنگالی ہندو کا ایک ب حرم اپنے طرف لانا پڑے گا وہ کتنا لانے سکتے ہیں اس کے لیے ان کو اس طرح کا ہنسا کر کے ایک ماہول پیدا کرنا ہوگا کہ اندو جدھرم خطمیں میں آنے جڑ تک انہوں سکیار ماں گاری تو وہ وہ کہاں تک کیا کر سکتے ہیں بڑھوو کریں گے یہ نہیں کریں گے تو ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو بارہ تیرہ سے زیادہ نہیں ملے گا لازٹ آئیم اس طرح کا حرصت انہوں نے کیا ایک گلتی انہوں نے کر دیا تھا سینٹرل فورس نے مسلمی میریہ میں فائر اوپن کر دیا تو پورا مسلمان موڈ جو ہے سوئن کر کے لازٹ ٹو رالز میں دیدی کے طرف چلا گیا یہ تو دیدی کو دو سو میں ایک سو ستان اسی سی تحصیل ہوتا تو دیکھیں بیجی پی والے تو یہ سب پہلے بھی کہنا کہ آپ کو دو سو سی تحصیل ہوگا سامنے کسی بیجی پی کے شریمان کو پا کہ دو سو سی تحصیل ہوگا سامنے وہ برس گیا سامنے کہا ہنوانی بھی تھوڑا شانت ہو جائیے شانت ہو کے بیٹھئے اور حساب کتاب کیجئے چناب جو ہے گھنیت کا حساب ہے آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ سب کچھ بھاونا بیجی پی کا پولیٹکس بھاونا رام کا وہاں مندر تھا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھاونا حساب سے چناب نہیں ہوتا ہے چناب تھوڑ گنیت پہ ہوتا ہے کہ کون کہاں ہے کون کس کو بھوڑ دنوال ہے سو ہم سمجھتے ہیں اس طرح کا گھر ایک چیز ہے دو سے تین پر سے بہت ضرور سوئیگ ہوگا بیلی کا ایڈمنیسٹریٹی مسمانیجمنٹ اور کرپشن کے مجھے سے تھوڑا بہت بیجی پی نے جو ہوا اٹھا ہے نا سندیش خالی کو لے کے اس کا بھی تھوڑا بہت ایمپیکٹ ہوگا بنگالیوں میں بھی کیونکہ وہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ مسلمان لوگ جو وہاں دیدی کے بسل مین تھے یہ شایہ آدم مگر ہیں ہندو مہیلاؤں کا تیچر کرتے تھے اور ایک بیجی پی نے وہاں سے ہندو مہیلہ ریکھا پاسرکوں کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی کھڑا کر دیا جو اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے یہ سمبولک چیز ہے کیونکہ ریکھا پاسرک نا بیجی پی کیا تھا نہ ہی وہ ہمٹی eleکشن میں کھڑا دے لیتے ہیں موسیقی 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 آپ سے ہم کو کوئی دھر نہیں ہے آپ کو ہمارے آگی ہو بس آپ کا لیڈر بڑا خطرنا کہ تاکہ کو چھونہ لگا دیا تو پتہ نہیں ہمیں کیا کر دے گا اس گھورا سے لوگ نہیں آ رہے اس کے ایفیکٹ کیا دیکھ نہیں ہے میرا بیٹی ہوتل مینجمنٹ بیجویٹ ہے ہوتل روائل ونمال میں نوکری ڈونڈنے گئی تو بولا بارہ تیرہ ہزار سے زیادہ نہیں ملے گا ہوتل روائل ونمال آئی ٹی سی کا بانگلور میں آج کے تاریخ میں پچپن ہزار کے نوکری کر رہی ہے نووٹیل میں تو یہ تو ہم ہمارے دل میں تو یہ رہے گا کہ تم بانگال ہی ہوتے ہوئے بانگال کا بھوشت کا بیٹ بجا چکے ہو تو تم کو ہم بوٹ کیوں ڈالیں تو خوال یہ ہے کہ تم کو نہیں ڈالیں گے تو ایکھے لوگوں کو لائیں گے جو یہاں بسات اب ایک چیز لیلو یہ سوچئے یہ جو گھرم کے نام پر جو اس کا سب سے بڑا جوتہ کا اثر تو ہمیں پڑھائیں بانگالیوں کو دیش کو توڑنے میں جھلنا پٹے ان لوگوں نے ہاتھ بٹایا جوتہ پڑا بانگال کو اور بجیاب کو ہم ٹھوٹ گئے ہمارا کہیں کہ نہیں رہے ہم لوگ ریفیجی میں بدل تبدیل ہوں گے تو اس لیے بانگالی میں ایک بات کہتے ہیں جو گاہے ایک بار تفاہ دیکھ چکا ہے بادل وہ خطرناک بادل دیکھ میں سے وہ سمجھ جاتا ہے کیا ہونے والا ہے ہم لوگ ایسے ہیں ہم لوگ یہ دھرم ایک چیز ایسا ہے جس کے چلتے ہم لوگوں کا یہ بیرنڈ بجا حالانکہ بانگالی اتنا کبھیلو کبھی نہیں تھا ریفیجنات ہمارا ہے مزرول بھی ہمارا ہے مائیکل مزرسط و ملتکریشن بٹ دیکھ کا بٹوارہ ہوا اور اس کا ڈندہ ہمیں لگا اس لیے بانگالی گوڑ پڑا گوڑ ہو وہ سندورے میک دیکھنے سے ڈرتا ہے تو یہ جو بیجے پی کو بھوٹ یہاں اتنا آگے بڑھ کے کیوں نہیں لوگ دے رہے ہیں حساب ایسا ہے ایک ہم منہ فرم فائنگ کے رنگ کے فائنڈ اب مگر مجھے بچنے جاؤں بی 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 سے تو شیر کے جب موں میں پڑھو گے اور جو تیسرا option آپ کے پاس ہے وہ یار وہ تو بیل بن کے ہمہ ہمہ کر رہا ہے that is کانگریس اور سی پیر اور اسی کے چلتے یہاں تھوڑا انسرٹنیٹی بھی ہے کہ لوگ آچھی تک کیا فیصلہ کریں چلی اب دیکھنا ہوگا کہ پورا یہ چناؤں کی سور جاتا ہے پچھے منگال میں کافی انٹریسٹ بھی ہے لوگوں کو دیکھنے میں کی کیا کچھ ہوتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ شبیر جی تینکیس سو مچ جو جو لیکی یہ کیا رہا ہوں کہ منگال میں انٹریسٹ یہی ہے کہ منگال کو اگر پیجے پی نے جو پرائیمری لی بینگالی انٹریسٹی سے آتا ہے سیکولر لیبریل بینگالی انٹریسٹی اسی کا کلچر پھیلا ہے یہ جو ہے نا کہ ہم رام نہیں ہم رام مون پہ زیادہ یقین کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا موڈنائیشن کروایا ہم وہاں کے پندیت آپ کے جو لوگ پویا پاٹ لے کے مارکات کرتے ہیں اس پہ نہیں ہم پندیت ایشوار چندر بیدہ ساگر پہ یہ ہے نا ne بیدہ بیوا بان کیا بندالی بندالی economy سوشلی بہت موردن ہے یہ جہاں تا سوال ہے اس لئے یہ بہت منا ایشو ہے یہ یہ this is the state for a major ideological battle یہاں کھر بیدل پی کا فتحیل ہو جاتا ہے تو باقی ہم دیستان ان کے خدموں میں چلی آپ کا بہت بہت شکریہ شبیر جی thank you so much بجوانی thank you